آج میں جس شائر کے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج اس کے حوالے سے میں اپنی یادیں بھی شیئر کروں گا اور ان کا کلام بھی شیئر کروں گا محمد محمود احمد عورت خوشبو اور نماز ان کا مطموعہ الحمد پبلیکیشن نے شائع کیا وہ بجاک وقت سرائکی اور اردو میں شائری کرتے تھے ریڈیو پاکستان پہ بھی کام کرتے تھے بولتے تھے تو مانو پھول جھڑتے تھے میرے پاس ان کے ساتھ گزارے وقت کی شاندار جاتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے ریڈیو جائن کیا تھا تو ان سے میں نے پوچھا کہ محمود بھائی آپ سینئر ہیں مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے کمپیرنگ کر سکوں گا کوئی خاص نسخہ کوئی خاص طریقہ کوئی خاص بات محمود بھائی نے مجھے کہا کہ شاکر کیا تمہاری کوئی محبوبہ ہے یہ دس بارہ سال پہلے کی بات ہے تو میں شرما آ گیا تھا بھائی نے مجھے کہا تھا تم خوبصورت شخص ہو اور تمہاری محبوبہ ہونی چاہیے تو اس سے تم بات کیسے کرتے ہو میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی ایسے ہی کرتا ہوں جیسے کر رہا ہوں اس نے کہا نہیں ایسے نہیں کرتے ہوگے جب تم اس سے بات کرتے ہوگے تو تم چن چن کر لفظ اس کے سامنے بولتے ہوگے اپنے لہجے میں مٹھاس بھر لیتے ہوگے دنیا جہان کی شیرینی تمہارے لہجے میں ہوتی ہوگی اور میں نے اقرار میں سار ہلا دیا تھا کہ بھائی بھائی نے کہا تھا بس جب تم ایفیم پہ بولنا تو یہ سمجھنا کہ تمہیں وہ سن رہی ہے پھر ساری دنیا تمہاری محبوب بن جائے گی ہائے ہائے محمود بھائی جب وہ سرائی کی لکھنے پہ آئے تو میڈا رانجھنا جیسے گیت لکھے بلوچہ ظالمہ بارشہ دے موسمہ وچ پہ گئے وچھوڑے شالہ رب گھنڈیاں سنگتاں نہ توڑے جھانجراں بوچھنڈے نالوں خس گئیاں تو رسین تاں خوشیاں میں تو رسکنے آنکھیں وہاں بلوچہ بے پر وہاں بلوچہ دوڑے لکھے تو کمال کر دیا محمود کو ویندہ دے دی رہی تھی وار تینار کھڑو کے کمال کی انہوں نے جو گیت ان کا آتا تھا سٹریٹ سانگ بنتا تھا اور جب انہوں نے غزل کہی ہر دو زبانوں میں اردو میں بھی اور سریکی میں بھی کمال کر دیا شائری دخم سوی محمود تہنتے فرض ہے اپنی ہر پنیوئی کا ظلوی تو علی دی گال کر محمود ہے انہوں نے اپنے میار سے کم پہ کبھی سمجھودہ نہیں کیا ان کہی بات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے پانی جم جائے تو دیوار بھی ہو سکتا ہے دوسرا پہلو بھی تم ذہن میں رکھ کر جانا اس کے در سے تمہیں انکار بھی ہو سکتا ہے کیا ضروری ہے مسلح پہ فقط زاہد ہو رونے والا کوئی میخار بھی ہو سکتا ہے پچھلے ساون میں تُو آیا تھا گھٹا کی صورت کیا وہی موجسہ اس پار بھی ہو سکتا ہے محمود محمود ہے محمود ایک ہی تھے محمود جیسا اور کوئی نہیں تھا انہوں نے نظمیں بھی کہیں انہوں نے غسلیں بھی کہیں انہوں نے گیت بھی لکھے انہوں نے دوڑے بھی لکھے لیکن جب بھی لکھا ٹوٹ کر لکھا کمال کر دیا آمینا دل جانی آمینا چن محمود میں جنہی جب اندر سے وفور جذبات پھوٹتے تھے ان کے فارسی میں بھی شیر کہتے تھے اور جو کہے تب ہمیں فارسی سمجھ ہی نہیں آیتی تھی لیکن یہ ضرور پتا ہے محمود آسان راستوں کا مسافر نہیں تھا آم راستوں کا مسافر نہیں تھا جس طرح شکیب جلالی کے شہر ہیں کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اسے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ آم ہو جائے تو محمود بھائی آم راستوں سے ہٹ کے چلنے والے تھے ان کی کچھ غزلیں دیکھیں کہ خدا سے میری ملاقات کا سبب تو ہے خدا سے میری ملاقات کا سبب تو ہے میری نفی میرے اسبات کا سبب تو ہے تجھے خوشی ہے کہ صدمے میرے نصیب میں ہیں مجھے خوشی ہے کہ صدمات کا سبب تو ہے کسی بہانے یہ آنکھیں برس ہی پڑتی ہے خدا کا شکر کے برسات کا سبب تو ہے ہمیشہ اپنی دلیری کو داغتار کیا کبھی کہا ہے میری مات کا سبب تو ہے محمود محمود وہ ایک ہی تھا اس کی بستی سے پہلے قبرستان عاشقوں کے لیے اشارہ تھا ہم بھی محمود کتنے سادھا ہے اب بھی کہتے ہیں وہ ہمارا تھا محمود کمال تھا اس کا مجھے یار ملا اس کا محبت کرنے والا ملا میں تبلیہ مشاعرہ میں تھا وہاں پہ زیان جان سے رہ گئی مجھے نہیں پتا تھا وہ محمود کے محبت کرنے والا میں سے محمود کا ذکر چھڑا اور بس پھر محمود تھا امنی تھی اور اس شخص کی آنکھوں میں آسو تھے محمود تو عجیب شخص تھا وہ جب تک رہا اس نے بہت سارے لوگوں سے دشمنیاں پالے رکھی ہمارے میاں والی کے ہی دھڑا دھڑ کتابیں لکھنے والے شاعر جن کی بس کتابیں ہی ہیں شیئر جن کے پاس نہیں ہیں محمود کے نام تک سے ڈرتے تھے خوف زدہ رہتے تھے ریسنڈلی ہم بیٹھے تھے ایک جگہ تو محمود کے گلے شروع تھے تو میں نے اتنا کہا یار ابھی تو بخش تو بننا مار گیا ہے دنیا میں ہی نہیں ہے چھوڑ دو یار اب اس کا اور شاید تو اس وقت اس مجلس میں بھائی سمر عباس آبان بھی تھے احمد آفتاب نیازی صاحب بھی بیٹھے تھے انہوں نے ہی سمارے کیا ہے کہ ابھی تک محمود سے ان شاعروں کا غصہ نہیں گیا ان شاعروں کا غصہ بھی تک نہیں اتنا جنہوں نے زندگی بھر محمود جیسے ایک مصرہ نہیں کہا دیکھیں یہ پھول یہ خوشبو یہ نگر ذہن میں رکھنا گر ساتھ چلے ہو تو سفر ذہن میں رکھنا کئی رنگ بدلتا ہے بھروسہ نہیں اس کا فیلحال وہ مخلص ہے مگر ذہن میں رکھنا تم موم کا ایک محل بنانے تو لگے ہو سورج بھی نکلتا ہے ادھر ذہن میں رکھنا ہر رنگ بھری چیز کا انجام یہی ہے ہر رنگ بھری چیز کا انجام یہی ہے تطلی کا یہ ٹوٹا ہوا پر ذہن میں رکھنا محمود بھائی لکھتے ہیں کہ تمہارے گھر کی فضا سازگار ہے شاید تم اپنی عمر سے چھوٹے دکھائی دیتے ہو میری غزل میں چلو کچھ مبالغہ ہی سہی تم اپنے آپ کو کیسے دکھائی دیتے ہو ہر رنگ بھنک کیسے دکھائی دیتے ہو موسیقی